ایفیشنسی کے معاملے میں ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر معاشرہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تشکیل پا جائے گا تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی لوگ دنیا کے معاملے میں اتنے زیادہ آگے بڑھ کر خرچیلے نہیں ہوں گے ضروریات زندگی کے استعمال میں وہ کمی کریں گے اور یوں معاشرہ این ایفیشنٹ ہو جائے گا پروڈکشن کم ہو جائے گی اس لیے کہ آخر سارفین کے طلب ڈیمانڈ ہی کے تو نتیجے میں پروڈکشن پروسس چلتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اگر وہ اپنے کنزمشن پیٹن کو دین کے مطابق تھا لیں گے تو وہ چیزیں زیادہ طلب کی جائیں گی جن کی ضرورت ہے جو بیسک نیڈز ہیں تمام وہ لوگ کے جو اس معاشرے میں موجود ہوں گے چونکہ ان کو کم سے کم میار زندگی کو انشور کیا جائے گا اس لیے وہ اشیاء کہ جو ہر آدمی کی ضرورت ہیں ان کی طلب بڑھے گی اور ان چیزوں کی طلب کہ جو چند لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نسبتاً کم رہیں گی اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک بہتر آئیڈیل معاشرے میں ضروریات زندگی کی طلب زیادہ بڑھ جائے گی لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان ضروریات کا میار کم ہو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ایسا it's not a matter of serious concern in actual fact things might start looking better than what you find in other economies luxury within limits isn't condemned for those who can afford that is why as i said you may find that there are changes in patterns of consumption and therefore production but it is not necessary that the overall volume of production is going to get lowered it all depends on how things are going to work out and how there is going to be a shift in demand from one category of commodities to another قرآن مجید نے یہ کہا ask them who has prohibited beauties of life and pure food یعنی ایک باقاعدہ challenge کے انداز میں کہ یہ غلط فہمی کس نے پیدا کی کہ دنیا کی خوبصورتیاں دنیا کے امدہ چیزیں اچھے پیور کھانے کس نے کہا کہ اللہ نے حرام کیے ہیں یہ تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اہلِ ایمان ہی کے لیے ہیں اور آخرت میں تو خاص طور پر ان کے لیے ہوں گے اور پھر یہ واضح کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے وہ تو وہ ہیں کہ جو فہوش ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جو جھوٹ پرمگنی ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جن میں دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ تو وہ ہیں کہ جن میں شرک ہے یا وہ کہ جس میں اللہ کے بیان کردہ دین سے مختلف دین کی بات کر کے اختیار کی جائیں سو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا ہے کہ دنیا میں زندگی کو اچھا کیا جائے بیوٹی کو زینت کو انکریج کیا جائے جو چیز کنڈیم کی گئی ہے وہ تکبر ہے یعنی آدمی ایروگنٹ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اچھا کھانا اچھا پہننا بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود جمیل ہے خوبصورت ہے اور وہ جمال کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے آپ نے واضح فرمایا کہ تکبر تو درحقیقت دو چیزوں کا نام ہے ایک بطر الحق حق کے آگے اکڑنا حق کا انکار کرنا سچی بات سامنے آگئی ہے اور آپ اس سے گریز کرنے ہیں اور دوسرا غمت الناس لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا سو اگر انسان اپنے میار زندگی کو اچھا رکھتا ہے لیکن اس کے اندر آجزی انکساری ہمبلنس ہے وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا اور وہ حق پسند ہے حق کے لئے ہر وقت اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے تو پھر اس کا اچھا میار زندگی اس کے لئے دین میں کوئی کنڈیمنیبل چیز نہیں